اسلام علیکم کرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بندہ صاحب دنیا بر سے ہمارے تمام یوبرز کو ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین گائز آج میڈ نائٹ کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ بائناس نے یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے چار عدد ٹوکن جو ہیں وہ ڈی لسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان ٹوکنز کے دوستو نام کیا ہیں کیا ڈیٹ ہے ان کی فائندلی وہ میں آکے چل کر کیا آپ سے ڈسکس کروں گا ابھی ہم بات کر لیتے ہیں سٹارٹ میں کہ مارکٹ میں سارا دن ہمیں کریش دیکھنے کو ملا مارکٹ دوستو وہ سلسل اپنی جو ورث ہے وہ کھو رہی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ سے صبح جو لیولز شیئر کیے تھے انہی کے اکورڈنگ مارکٹ نے ایک بڑا لو بھی آج لگایا کریش کو دوستو جو آج مارکٹ میں ہوا ہے اس کو ہم کمپیریٹیو لی پاسٹ کے کسی بھی کریش کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے بلکل کترہ کترہ کر کے مارکٹ کا ٹوٹنا تو تقریباً صورتحال سیم رہی اور بی ٹی سی ڈومینس ہے جو وہ فورٹی پرسن پر پہنچنے کو تیار ویٹھا ہے فردر ڈیٹیل میں دوستو اگر سرمایہ کاری کو دیکھیں تو تیرہ سے چودہ بلین ڈالر کے درمیان اپنڈ ڈاؤن مسلسل جاری رہا اور بی ٹی سی کی پرائز گائز سیونٹین تھاؤزن سکس سکس سیون سے نکل کر کے ایک ٹائم پہ بی ٹی سی نے لو لگا دیا گائز سترہ ہزار تین سو دس کا میں نے آپ سے دوستو پچھلے دو سیشن میں آپ ہی کے علم کے لیے یہ بات شیئر کی تھی کہ بی ٹی سی کی سپورٹ سیونٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ہی ہوگی تو قریب ہم بی ٹی سی کے لحاظ سے اپنے پرانے لیول پہ آ چکے اور اگر میں یہاں پر دوستو ایتھیریم کی بات کروں تو ایتھیریم نے بھی ٹائم سیونٹی فور سے ٹائم سکسٹی تھری کے درمیان ٹریڈ دی یعنی کہ مارکٹ ایک مطبع پھر سے ایتھیریم کی بالکل اپنے پرانے لیول پہ آ گئی ہے بی ٹی سی نے پھر یہاں پر تھوڑا سا سٹرونگ بیہیوئر ہمیں دیا ہے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ٹو ففٹی ڈالر یہ اپنے پرانے لیول سے ابھی بھی پلس ہے یعنی کہ مارکٹ کے اندر ہم نے جتنا بھی بوسٹ دیکھا تھا اس میں سے نائن ہنڈرڈ ڈالر کا امپیکٹ دوبارہ سے نکل چکا ہے گائز اب بات کرتے ہیں بین بی کی جس کی ہم نے سپورٹ اور رزیسنس آپ سے شیئر کی تھی ٹو ففٹی سکس سے ٹو سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے دو سو چھپن سے دو سو اٹھتر اور بین بی ٹریڈ ہوتا رہا آج سارا دن ٹو ففٹی ایٹ سے ٹو سکسٹی ٹو کے درمیان یعنی کہ چار ڈالر کی ٹریڈ رہی بہت ہی لوئر لیول پہ جا کے اب گائز یہاں پہ ہم بین بی کو صبح کی سپورٹ اور رزیسنس کی اکارڈنگ آپ سے شیئر کریں گے تو اس کی سپورٹ ہو سکتی ہے ایک ٹو ففٹی تھری سے ٹو سیونٹی ون دو سو تریپن سے دو سو اکتر کے درمیان آپ کو بین بی جو ہے دس ڈالر کی ٹریڈنگ ویرچ سے دیکھنے کو ملے گا اور اس میں کوئی بڑا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مارکٹ پھر سے صبح کے والیم کو کمپلیٹ کرنے میں کا ناکام رہی تو مزید کریش ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح ہے دوستو فرائیڈے کا دن بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے اس دن کا نیکس ٹو ڈیز کے لیے تو ہم یہاں پر اسی کو درمیان میں رکھتے ہوئے آپ سے مزید ڈسکشن کریں گے سو گائز پولیکون میٹک نے لو لگایا آج ایٹی سیونٹھ سینٹھ کا ہم نہ ہماری جو سپورٹ تھی وہ تھی ایٹی ایٹ سینٹھ سمتھنگ یعنی کہ ایٹی ایٹ تھرٹی کے قریب تھے ہم سو اگر ہم بات کریں اس کے لو کی تو لو تو اس نے بہت بڑا لگا دیا لیکن جن دوستوں نے بھی میٹک میں ایٹی ایٹ تھرٹی کی یہاں پر بائنگ کی تھی وہ ایک مرتبہ پھر سے پلاس میں آ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں میٹک جو ہے وہ ایٹی نائن سینٹھ کا ہائی دکھا سکتا ہے وہ دوست جو میٹک میں موجودہ مارکٹ میں دوبارہ سے انٹری لنا چاہتے ہیں ان کے لیے میٹک کی بہترین انٹری ہوگی دوستو ایٹی سیونٹھ نائنٹی یہ ایک اچھا لیول ہوگا اور اب بات کرتے ہیں لٹی سی کی جیسے کہ میں نے آپ کو صبح کی مارکٹ میں بھی بتایا تھا کہ لٹی سی بری طرح سے کریش کر رہا تھا تو ابھی لٹی سی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل ایک چوبیس گھٹے کا جو ٹوٹل کریش ہے وہ آٹ ڈالر کا ہو چکا ہے اب یہاں پر کیونکہ لٹی سی ڈگنور کرنے والا ٹوکن نہیں ہے تو گائز یہ اکتر اشار یا نوے کے درمیان اپنی سپورٹ کو یوز کرے گا اور سولانہ کی اگر ہم بات کریں گائز تو اس نے ایک بہت ہی زیادہ یہاں پر منجا ہوا بیہیویر دیا ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹی ایٹ کا لو لگانے کے بعد چودہ اشاریہ دس تک کا اس نے ہائی لگایا جو آپ ابھی دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سولانہ کو اگر اس مارکٹ کے اگورڈنگ ایٹلائز کریں تو پھر سے اس کی سپورٹ اس کی پرانی سپورٹ ہی ہوگی تھرٹین پوائنٹ سیونٹی تھرٹین پوائنٹ ایٹی سو گائز اسی کے ساتھ اس مارکٹ میں دوبارہ سے شیبائنو ہماری بائنگ زون میں آیا ہے یعنی کہ ہم تقریباً آٹھ سے نو بار شیبائنو کو یہاں پر یوٹلائز کر چکے ہیں اور اگر ہم اسے تھوڑا سا کینلی بہت کریں تو فائیو زیرو ایٹی ایٹ پر یہ تقریباً چھ بار لو لگا چکا ہے ٹھیک ہے تو فائیو زیرو ایٹی ایٹ سے اگر ہماری ایک سپورٹ بنتی ہے تو ہم اسے یوٹلائز کرتے ہیں تو فائیو زیرو نائنٹی فائیو زیرو نائنٹی ون کا جو ہائی ہے وہ ایک نورمل سی بات ہوگی اور ابھی ہم دوستو یہاں پر یونی سوائپ کو دیکھ رہے ہیں اس کا ایک لیول آج ایٹ فائیو پوائنٹ ایٹی تک رہا لیکن پھر سے اس کا والیم یہاں پر کمپلیٹ کر رہا ہے اپنا تمام کھویا ہوا لوس کائز چینلنگ کو اس مارکٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے سکس پوائنٹ فورٹی فائیو سے یہی اس کی سپورٹ ہوگی اور ایکزٹ ہوگا سکس پوائنٹ سکسی وائیو کا اور اگر ہم یہاں پر ٹون کی بات کریں دوستو تو ٹون نے ہمیں آج پھر سے ٹریڈ دی ہے ہم نے آپ کو اس کی سپورٹ دی تھی پھر سے ٹو پوائنٹ ونٹی ایٹ کی اور یہ اس وقت ٹو پوائنٹ تھاٹی ایٹ پہ ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوستو تو یہاں پر بی سی ایچ کے بعد کوئی بھی ایسا ٹوکن نہیں ہے جو اپنے آپ میں ریکور کار رہا ہے ایٹی سی ڈاؤن فال ایکس ایم آر اور آٹم ان تینوں کی سیم پوزیشن ہے سو گائز بی سی ایچ کا لو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا ون او سیون پوائنٹ ایٹی اور ون او سیون پوائنٹ فورٹی کا لو لگ گیا یعنی کہ اس سے بھی زیادہ مارکٹ بی سی ایچ کی ڈاؤن فال کر گئی اور اگر ہم بات کریں ریکوری کی تو اس کے حصاب سے ہمیں یہاں پر سکسٹی فور سینٹ کی ٹریڈ ملی گیا اب دوستو بی سی ایچ بہت ہی مہنگا ٹوکن ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ ڈالر کی اس کی مالیت ہے یہ کوئی کم پرائز نہیں ہے لیکن مارکٹ نے آفٹر تا سی پی آئی کنزیومر پرائز انڈیکس جو اپنا رخ بدلہ ہے اس کی وجہ سے پھر سے ایک مرتبہ مارجن لیول کام ہو گیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کیونٹی نے ساتھ ساتھ ڈالر تک کی ٹریڈ دی لیکن اب ایسا نہیں ہو پا رہا ریزن یہ ہے دوستو کہ والیم گر رہا ہے تو ابھی بی سی ایچ کو دوبارہ سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے وان او سیون پوائنٹ نائنٹی پر ہی یہ اس کی ایک اچھی زون ہے سو گائز یہاں پر اے پی ای کیا والیم ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مغیرہ ٹھیک ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس کا والیم پہلی دفعہ ایک لیول کروس کر رہا ہے تو اے پی ای آپ کو فور پوائنٹ ٹوائنٹی تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے پندرہ سیٹ کی ٹریڈ کی اس کے اندر سکت موجود ہے اب بات کرتے ہیں کیونٹی کی کیونٹی کو گائز ہم وان ٹوائنٹی پوائنٹ ایٹی فائی پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر آپ انیلیسس کرنے میں تھوڑے سے بھی فاسٹ ہیں تو وہ نہ نہیں کر پائیں گے آپ سو گائز اب بات کرتے ہیں اوکے بی کی ہماری اوکے بی کی آج بائنگ تھی 22.60 کی 22.60 کی اس نے 22.60 کا لوہ لگایا اس وقت ہم اس میں 18 سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اوکے بی سے نکلانا چاہیے اور اوکے بی کو آپ دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں 22.20 میں اور اس کے بعد دوستو آئی سی پی ہو یا ٹیررلولا کلاسک ان کی یہاں پر کوئی پرسانے خال نہیں ہے TWT آج ڈاؤن کیا ہے اور CHZ نے آج مارکٹ میں بہت اچھی ٹریڈ دی 0.1470 کا لیول اس نے آج ٹچ کیا ہے اور 5 ٹائم توپ 5 ٹوکن میں اس کا دوستو آج انویسمنٹ کے لحاظ سے دنیا نے اس کی طرف توجہ دی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب CHZ والوں کا جو انتظار ہے وہ ختم ہو رہا ہے وہ یہاں پر بہت چل CHZ میں ایک اچھا وم دیکھ سکتے ہیں قریب 0.17 تک تو یہ ریکووری کرنے والا ہے اگر یہاں پر مارکٹ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی مطلب کوئی کریش نہ آ جائے تو پھر ظاہری بات ہے مارکٹ میں ٹوکن کی صورتحال بدل جاتی ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں دوستو TWT کو تو یہ اب تک کے اپنے سب سے لو لیول پر آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ TWT ایسے کہیں کریش نہیں کرتا ظاہری بات ہے دنیا اس میں اپنا سرمایہ رکھے بیٹھی ہوئی ہے سو گائز ابھی آپ چاہیں تو اس مارکٹ میں TWT کو یہی پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں یعنی کہ 2.10 یا 2.14 بھی کر لیں تو آپ اس میں سے ایزی لی پندرہ سے پچیس سینٹ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے فریشلی مارکٹ میں کریش دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری ایک اچھی بائنگ زون میں آ رہا ہے یہاں پر WWE کی دوستو جو سپورٹ ہے وہ ہے 60.10 اس سے پہلے یہ ہمارے کسی کام کا ہے ہی نہیں اور گائز ہم نے آج بہت متدباد KCS ٹوکن کو یہاں پر واپس آتے دیکھا ہے KCS جو 6 شہر 50 سے آگے جا ہی نہیں رہا تھا اچھا KCS ٹوکن کی جن دوستوں کو نہیں معلومات میں ہم کو بتا دیتا ہوں گائز اگر آپ کوکوین یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا اپنا ٹوکن ہے نیٹیو ٹوکن ہے تو آپ اسے کوکوین پہ ہی یوٹلائز کریں گے 6.45 سے لے کے 6.75 30 سینٹ کی ٹریڈ اس نے تقریباً میں نے دو سیشن سے نوڈ کیا ہے یہ دینی شروع ہو گیا ہے جبکہ اگر ہم فالو کریں اس کے پاسٹ کو تو یہ اس سے بھی اچھی ٹریڈ دیتا تھا لیکن کافی دنوں بعد اس کی ریکووری ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سو گائز یہاں پر ڈیش اس کی اب ہماری سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے ہمیں 47.10 کی 47.10 اور ایکزٹ گائز 48.20 48.20 تک کا یہ خواہی لگا سکتا ہے نیو ہمارے پاس دوستو 7.14 کی اگبائی موجود ہے ہم اس میں پروفٹ میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور گائز جیسے کہ میں آپ کو بار بار الٹ دے رہا ہوں پلیز الٹ رہیے گا رونے کوئن مارکٹ میں اتنے بڑے پمپ کے بعد تھوڑا سا پمپ ہوا تھا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ کریش نہیں کیا تو یہی دوستو میں چاہتا تھا کہ یہ اس مارکٹ میں کریش نہ کریں سو اٹس گوڈ کہ یہ 1.50 سنٹ کے قریب پہنچ چکا ہے جو اس کے لیے بلکل ناممکن سی بات ہو چکی تھی اس کے بعد گائز آپ جی ایم ایکس کو 51 ڈالر پہ یوٹلائز کر کے ایزی لی نکل سکتے ہیں آپ 53 ڈالر پہ دو ڈالر کی اس کی ریکاوری مارکٹ کو لے کر ایک نورمال سی بات ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کمپونڈ کی تو یہ اب جا کر 6 سنٹ ڈاؤن ہوا ہے ہم نے اس میں اگر یوٹلائزیشن کرنی ہے تو وہ 30A20 کی ہوگی اس کے بعد دوستو دبل اے بی ای کے بعد آسوری اے آر کی بات کرنی تھی میں نے سورو اے آر دوستو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 8.40 کی ہماری ایک بائنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا 2 لیول ہے اب آپ کیا کریں گے اے آر کو easily 8.88 8.70 پہ سیل کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ایک انیلیسیس بھی یہاں پر کروا دیتا ہوں ویزرڈ بھی کہ اس نے لو لگایا 8.38 کا ٹھیک ہے اور 8.43 پہ آ کر اس نے پھر سے اپنی رزس تس دی تو گائز میں سمجھتا ہوں کہ اے آر کو ہم 40 سنٹ کے لیے ہی یوٹلائز کر سکتے ہیں تو گائز اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف بڑھیں میں آپ کو یہاں پر انفرومیشن دیتا چلوں آپ کی سکرین پر میں نے سٹیکر چلا دیا ہے ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ بھی دے دیتا ہوں گائز میتھ ٹوکن جو ہے ایم آئی ٹی ایچ اسے ڈی لسٹ کیا جا رہا ہے سبھی کے ڈی لسٹ ہونے کی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ڈیٹ سیم ہے یعنی کہ ٹوئنٹی ٹو ڈسمبر دوہزار پائیس اوکے اور ان کے پیرز کے میں نام بھی آپ کو باقی رہ گیا تھا اس کو بھی ڈی لسٹ کر دیا اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں یہ بڑی اہم ہے میتھ ٹوکن یعنی جن دوستوں نے بھی لسٹ ہونے پر بائنانس پر بی این بی سٹیک کیے تھے ان کو ابھی تک بی این بی دوستوں واپس نہیں ملے ٹھیک ہے اب ان کو بی این بی واپس نہ ملنے کے چکر میں بائنانس کی واٹ لگ رہی ہے پھر سے ایک بائنانس کے خلاف ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ جی اس نے ہمارے پیسے نہیں دیئے یہ غیب ہو ہے تو گائز مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر سیزی کو میتھ ٹوکن ڈی لسٹ کرنا ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ پہلے انویسٹر کے جو بی این بی یہاں پر سٹک ہیں چندے کی لوگ ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں ان کو ان کے بی این بی واپس کر دیتا تاکہ بائنانس کا یہاں پر نام حراب نہ ہوتا لیکن یہ ایک واقعی افسوسناک واقعہ ہے کہ اچھی حاصی دنیا نے میتھ کے لیے جو سٹیکنگ کی ان کے پیسے جو بی این بی میں اس وقت سٹک ہو چکے ہیں اور یہ بالکل حقیقت بات ہے کیونکہ اس کا ذکر کوئن ڈیسک کوئن ٹیلی گراف پہ جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ٹویٹر پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت جلد ٹرینڈ چال پڑے گا سو گائز یہ ویسے کوئی حل نہیں ہے لیکن بائنانس اپنے آپ کو مارکٹ میں گندہ کروا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری آڈیوز کو پتا ہونا چاہیے کہ ورڈ نمبر ون ایکسچینج بائنانس اس وقت دنیا کے ساتھ کیا کر رہی ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ریتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز now we are on the chart of بی ٹی سی یہاں پر گائز ہم سب سے پہلے ایک اہم بات کریں گے کہ جو لیول آپ سے میں نے شیئر کیا تھا سیونٹین تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ہم اس کے بہت قریب آ چکے ہیں یہ کل رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے جب ہم سوچ رہے تھے کہ مارکٹ تو بہت اچھے لیول میں آ گئی ہے لیکن گائز ہمیشہ پشلی سپورٹ کو یاد رکھتے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بھی ایک فل ڈے کینڈل چارٹ بلکل کلوز ہو رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ سارا دن مارکٹ میں بیریش کا محول رہا ٹھیک ہے اور بیریش مارو بوزو کے اوپر ہی بی ٹی سی کلوز ہوا ہے اب بات کرتے ہیں فور آر کی کینڈل پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ تھرڈ ون کینڈل بیریش تھی اس کے بعد ایک سپورٹ بن گئی اچھا اب یہ جو سپورٹ ہے یہ بڑی اہم ہے اب ہمیں یہاں پر ظاہری بات ہے ہم تو نکل آئے اٹھارہ ہزار تین سو سے ٹھیک ہے تو ہم اس وقت اس کو دیکھیں تو یہ قریب نو سو ڈالر کا کریش ہمارے سامنے کھڑا ہے بلکل اور اگلی کینڈل پھر سے کریش کی بن رہی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نئے ایرہ میں انٹر ہو گئے ہیں لیکن پرانی سپورٹ ہماری آنکھوں میں رہ گی سو گائی سترہ ہزار دو سو جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے یہ سپورٹ اگر ٹوٹی ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے ہم سولہ ہزار نو سو سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کا لیول دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ مارکٹ میں اگر کریش آتا ہے تو میکسیمم یہ دوستو چھ سو ڈالر تک کا ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ریکوری کے لیے ریکوری کے لیے اب تو بہت زیادہ ضروری ہوگا دوستو کہ بی ٹی سی کیا جو کینڈل ہے یہ اگلے دو گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ایزی لی سترہ ہزار سات سو پچاس پلس پہ لے جائے یہ قریب تین سو ڈالر کا پلس ہے نورمل سی بات ہے اٹھارہ انیس بیس جس طرح سارا دن ٹوٹتی رہی اسی طرح ان چار گھنٹوں کے اندر مارکٹ پلس بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سو گائز اس کے ہائی لیول پہ سترہ ہزار سات سو پچاس پہ ہی جا کر کے ہمیں آرٹ پوائن کے اندر ٹریڈ دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ اکیلے بی ٹی سی کو یوٹلائز کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ جو نیٹیو ٹوکن ہوگا اس مارکٹ کا دوستو صرف ایک ٹوکن ہے جو بی ٹی سی کے ساتھ موو کرے گا وہ ہے بی سی ایچ سو گائز اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف گائز جیسے ہی ایتھریم نے تین سو تیرہ سو کا جو لیول تھا وہ تھوڑا تھا میں نے آپ کو اگاہی دی تھی کہ اس کے بعد یہ تیرہ سو پہ واپس نہیں آنے والا ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے لو دیا ہے ٹویلو سکسٹی تری کا بارہ سو ترے سٹھ کا اس کے مقابلے میں کہیں تو گیارہ ڈالر کی ریکووری کی ہے ایتھریم نے یہاں پر اس کی کینڈل جو ایتھریم کی فل لے کی ہے وہ بی ٹی سی سے قدرے ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ بی ٹی سی نے ایک ریش کی کینڈل بنائی ہے اس نے دو بنائی ہے اس کی بیک اینڈ کی جو کینڈل تھی یہ بی ٹی سی سے پہلے بننا شروع ہو گئی تو لہٰذا ہم کاؤنٹ کریں گے کہ ایتھریم نے زیادہ جلدی اپنا جو پیک پوائنٹ ہے وہ شو کر دیا مارکٹ میں سو گائز کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نیو یئر آہ ہمارے سر پہ ہے اور دنیا جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا یورپ ہو انگلینڈ ہو امریکہ ہو یہ سبی کنٹریز میں اس وقت زور ہے ہیپی نیو یئر منانے کا ٹھیک ہے جی نیو یئر کی خوشیوں کے چکر میں سب ہی لگے ہوئے ہیں پھر پچیس دسمبر بھی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی مارکٹ کے اندر ہمیں دو رجان دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دوست جو ہیں وہ اپنا پیسہ بڑھ را کرواتے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور آفتر دن ٹھنی فیفت آف دسمبر اینڈ فرسٹ جنوری مارکٹ میں پھر سے ایک بوسٹ آتا ہے تو ابھی آئیر اس کا میں انتظار رہے گا سو گائز یہاں پر ایتھریم کی فور آر کی گینرل چارٹ میں جو سپورٹ بنی تھی وہ آپ یہاں پر بریک ہو رہی ہیں بریک ہونے کے لیے اس کی اولڈسٹ سپورٹ کو ہم فالو کریں گے بارہ سو بچاس گائز ایتھریم کی بارہ سو بچاس کی سپورٹ ٹوٹتی ہے تو ایتھریم ہمیں بارہ سو دس بارہ سو بیس پہ لے جا کے کھڑا کر دے گا ایتھریم کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز لو پہ یعنی کہ کریش پہ جتنی بھی اس کی پوزیشن لو ہوگی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اور اگر ہم ہائی کی بات کریں تو دیفنیٹلی وی نیڈ تھرٹین ٹین ٹو تھرٹین ٹونٹی اس کے ساتھ اگر آپ کسی ٹوکن کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو وہ ہے کیو اینڈ ٹی ایتھریم کی مومنٹ کے ساتھ بہت ہی زیادہ موو ہو رہا ہے سو گائز ہی خوب یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے اور آپ اپنے ٹریڈ جنوریٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے انیلسس کو بھی درمیان میں رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ